موسیقی 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 پہاڑوں کے دل دہلا دینے والے سفر کے بعد آپ کو جو منظر نظر آتا ہے وہ بلا شبہ سانسیں روک لیتا ہے لش کرین وسی میدان نیلے آسمان پر اٹھکھیلیاں کرتے بادل نانگا پربت کی سفید اور سب برفیلی بلندیاں موسیقی ایک ایسی تصویر جو آپ کو اپنے حسن میں چکٹ لیتی ہے کرشماتی حسن جو آپ کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے دیوسائی کے میدان کا ہر کونہ خوبصورت اور منفرد ہے اسے دنیا کی چھت بھی کہتے ہیں لیکن ایک منٹ رکیں اس سے پہلے کہ ہم اس حسین خطے میں داخل ہوں ذرا جھیل صد پارہ پر رکیں اس کردو سے جاتے ہوئے راستے میں دلکشی میں اپنی مثال آپ جھیل صد پارہ آتی ہے کبھی سبز کبھی سنہری تو کبھی نیلی پہاڑوں کے بیچ اس جھیل کا پانی رنگ بدلتا رہتا ہے صد پارہ سے اگلا مقام ہے بڑا پانی کیمپنگ کے لیے یہ بہترین جگہ ہے پانی کے ساتھ بڑا کیوں لگا ہے اس کا جواب ہمیں نہیں مل سکا بڑے پانی سے ایک گھنٹے کی مسافت پر آپ کو ملے گا دیوسائی کا دل شیو سر سر سبز میدان کے درمیان میں نگینے کی طرح جڑی دنیا کی انوکھی جھیل برف پوش سربفلک پہاڑ جس کی حفاظت پر معمور ہے جس کے نیلگو پانیوں میں دنیا کی نایاب ٹراؤٹ مچھلی چلٹی صاف نظر آتی ہے یہ دنیا کی بلند ترین جھیلوں میں سے ایک ہے آج تک یہ راز حل نہیں ہو سکا کہ اس جھیل کا پانی آتا کہاں سے ہے اور جاتا کہاں ہے اس وجہ سے اسے شیو سر یعنی اندھی جھیل کہا جاتا ہے صاف پانی کی یہ جھیل اتنی بڑی ہے کہ اس کے گرد چکر لگانے کے لیے ایک پورا دن بھی نہ کافی ہے دیوسائی کو دنیا کے نایاب ترین بھورے ریچ کا مسکن ہونے کے باعث 1993 میں نیشنل پاک کا درجہ دیا گیا تاکہ اس نایاب جانور کی نسل پروان چڑھ سکے دیوسائی کے کھلے میدانوں میں دور دور تک کوئی درخت نظر نہیں آتا یہ خطہ سال کے آٹھ ماہ برف سے ڈھکا رہتا ہے اپریل مئی میں برف پگھلتی ہے تو اس کا پانی دریائے سندھ سے ہوتا ہوا پورے پاکستان کو سیراب کرتا ہے دیوسائی جانے کے لیے بہترین وقت اگست ہے کیونکہ ان دنوں میں یہ علاقہ سبزے اور رنگ برنگے خوبصورت پھولوں سے بھرا ہوتا ہے کہتے ہیں دیوسائی پر دیووں کا سایا ہے دیو مالائی کہانیوں سے حقیقت کا روح دھارنے والے اس علاقے میں زندگی گزارنے کا تصور اس ترقی آفتہ دور میں بھی ممکن نہیں منچنوں پر مشتمل زہریلا گروپ تو پاگلوں میں شامل ہو چکا جو دیوسائی کا دیدار کر چکے ہیں سیر سپاٹا کے اگلے پروگرام میں ہم آپ کو لے کے جائیں گے وادیہ ہنزا تب تک کے لیے اللہ حافظ